اسلام علیکم میں ہوں رکیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن کراپ آج میں آپ کے ساتھ اگوانی مٹن کی ریسیپی شیئر کروں گی تو ریسیپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ علیہ وآلہ رحیم اگوانی مٹن بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے تین پاؤں مٹن کا گوشت دیا ہے میرا بونوالا گوشت ہے تو سب سے پہلے ہم نے اسے جھولے پہ جڑا دینا ہے یہاں پہ میں نے چھولے کو اون کر لیا ہے اور کڑھائی کے اندر میں یہ گوشت ڈال دیں گی اسم اللہ علیہ وآلہ گوشت میں ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹی بل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کپ پانی ڈال دیں گے بس اسے ایک دفعہ مکس کریں گے اور پھر اسے کور کر کے دلنے کے لیے رکھ دیں گے بس اسے کور کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے گوشت کو نائنٹی پرسنٹ کلا لینا ہے چلیں پھر ملتے ہیں پندرہ بیس منٹ میں پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں گوشت کو گلتے ہوئے تو اب دیکھیں اس کا تقیباً پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور گوشت کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ گلا لیا ہے یعنی کہ اس میں ابھی ہم نے ہلکی سی کسر رہنے دیئے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ایک لیمن جو ہے وہ نچوڑ دوں گی سیرز نکال لیں گے اس کے اسے مکس کریں گے بس یہ جو ہلکا سا پانی اس کا رہے گیا ہے اس کو بھی ہم ڈرائے کر لیں گے اور پھر چولے کو ہم آف کریں گے اچھا جی یہاں پہ یہ دیکھیں گوشت کا پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے بس اب یہاں پہ ہم چولے کو آف کریں گے اور اب ہم آجاتے ہیں اپنے لیکچ سٹیپ کی طرح یہاں پہ میں نے بلینڈر جگ لے لیا ہے اس میں اب ہم نے کچھ مسالے پیس لے لیں گے تو اس میں میں ڈالوں گی میرے پاس یہاں پہ ایک موٹی ہرہ دھنیا ہے یہ اس میں چلا جائے گا ایک پوٹ میں نے پورا لہسن کا لیا تھا یہ اس میں ڈالیں گے دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا چلا گیا اس کے اندر اور چھے چھوٹی ہری میچیں تھیں اس کو میں نے کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے ایک پیاز ہے اس کو بھی میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے یہ بھی اس میں چلا جائے گا اس میں میں تین سے چار ٹیبل سپون پانی کے ڈال دوں گی اسے اب ہم اچھا سا پیس لیں گے یہ پیسٹ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسے میں باول میں نکال لوں گی اس گرین چٹنے کے اندر اب ہم کچھ مسالے اٹ کریں گے تو یہاں پہ میں میں اس میں ڈالوں گی دو ٹی سپون چاٹ مسالہ بان ٹی سپون گرم مسالہ بان ٹی سپون پیسیوی کالی میرچ ایک کپ اس میں دہی جائے گی تین ٹیبل سپون اس میں کریم جائے گی میری یہ دودھ کی ملائی ہے اگر آپ کے پاس دودھ کی ملائی ہے تو آپ وہ ڈال دیں بنا کریم ڈال دیں یہ اس میں چلی جائے گی ایک لیمن ہم نے گوشت میں ڈالا تھا اور ایک لیمن ہمیں اس میں ڈالیں گے اب اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مکسر ہمارے ریڈی ہو گیا ہے یہ جو ہم نے گوشت گلا کے رکھا تھا یہ گوشت ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو مکس کر لیں گے میٹ ہمارا اس سے دہی والے مسالے میں اچھا سا کوڈ ہو گیا ہے اب اسے میں دس سے پندہ میٹ کے لیے لگ دوں گے یہاں میں میں نے میٹ کو پندہ میٹ رکھا تھا میری نیٹ ہونے کے لیے اب ہم نے کرنا ہے کیا ہے اب ہم اس کو کھائی گئیں گے اچھا جی ہم نے کرنا یہ ہے کہ ابھی ہم نے جس پوٹ میں ہم نے گوشت کو گلایا تھا اسی میں ہم ہاپ کپ آئیڈ لال دیں گے پس ملکھا ہی رخمانی رہیم فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے چلنے جی آئیڈ چلے گیا اس کے اندر اسے ہم تھوڑا سا گرم کریں گے جیسے ہی ہمارا آئیڈ گرم ہوگا تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو گوشت کو اس طرح ایک ایک بوٹی اٹھا کے ہم نے اس میں رکھ دینی ہے ہم جگہ کے حساب سے رکھیں گے اس میں جتنا آئے گا بس اس میں ہم نے سپون نہیں چلانا اس کو ہم نے کلر دینا ہے گولڈن ہم اس کو کلر دیں گے جیسے ہم پرائی کیا ہوا کلر ہوتا ہے جب کلر آئے گا پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے ایک سے ڈیرھ میٹ لگ جائے گا اس کو کلر آنے میں بس یہاں پہ چیک کریں گے اور دیکھیں جس کا کلر آ جائے گا ہم اس کو سائٹ کو چینج کریں گے یہ دیکھیں اس کا یہ پھرائی کے مارٹس آگے ہیں تو بس اس کی ہم سائٹ کو چینج کریں گے دوسری سائٹ سے بھی پھرائی کریں گے گوشت کو ہم نے 90% گلایا تھا اور 90% گلانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ باقی کا جو 10% ہے وہ یہاں پہ ہمارا گلے گا اور اگر ہم اس کو 100% گلا دیتے تو پھر اس کی بوٹی ٹوٹ جانے کی جو جو فرائی ہوتی جا رہی ہیں اسے ہم نکالتے جائیں گے چھوٹی والی فرائی ہو گئی ہیں اسے ہم نکال لیں گے اس مسالے کو اس طرح تھوڑا سا سائٹ پہ کریں گے اس کے اندر میں تھوڑا سا اوئل اور ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب باقی کا گوش اس میں ڈال دیں گے اب یہ جو اس کے اندر میچے مسالہ تھوڑا سا لگ گیا ہے اس کو ہم ساف کریں گے کیونکہ ہمیں ابھی اس پین کی ضرورت ہے دوبارہ اس کو ہم تھوڑا سا ساف کر لیں گے یہاں پہ پورٹ کو میں نے کلین کر لیا ہے اب اس میں دوبارہ سے دو ٹیبل سپون اوئل ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جے دو ٹیبل سپون اوئل چل گیا یہ جو ہم نے مکسر بنایا تھا دہی والا اور گرین چٹنی والا یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب اس مسالے کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے بھوننا ہے یہاں پہ اسے پکاتے ہوئے مجھے دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کو آئل جو ہے وہ سائٹ سے نکلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا یہ فرائی کیا اور جو میٹ تھا یہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ بس اسے مکس کریں گے فلیم کو ہم سلو رکھیں گے چلنے جی یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کے اوپر میں ون ٹی سپون کسوری میتھی ڈالوں گی یہ میرے پاس ون ٹی سپون کسوری میتھی ہے اس کو میں نے ہلکا سا خالی پین میں روشٹ کر لیا تھا اس کو ہلکا سا میں کرش کروں گی اور یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بیچ میں میں تھوڑی سی جگہ بناوں گی فائل پیپر رکھیں گے اس میں اس میں کوئلا رکھیں گے بس اویل ڈالیں گے اور اس کو دو چار منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے اس سے نکال لیں گے ہم اچھا جی یہ چار لوگوں کی سربیں گے اور یہ نان اور چپاتی دونوں کے ساتھ ہی بہت مزے کا لگے گا تو چلیں پھر اسے ڈش آؤٹ کافتے ہیں موسیقی 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 موسیقی